ہیلو دوستو میرا نام ہے امیس باجو اور میں آپ کو آج دکھانے والا ہوں ٹاٹا پنچ کا بیس موڈل تو یہ ہے اس کا پیور موڈل تو آپ لک دیکھ سکتے ہو بہت ہی بڑی لک ہے اور آپ کہیں سے بھی اس کو جج نہیں کر پاؤ گے کہ یہ اس کا بیس موڈل ہے کیونکہ اس کے اندر آپ کو سب ہی ہائیلائٹڈ فیچرز وغیرہ مل جاتے ہیں بیس موڈل کے اندر ہی تو اگر آپ نے ابھی تک میری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو جرور سبسکرائب کر لو تو چلیے ابھی کرتے ہیں شروعات ویڈیو کی تو سٹارٹ کرتے ہیں اس کی لائٹ سے تو لائٹس آپ کو اس کے اندر ملتے ہیں ہیلوزن کے اندر ہی تو ریفلیکٹر یونٹ آپ کو اس کے اندر ملے گی تو اس کا جو انڈیگیٹر ہے وہ بھی آپ کو ہیلوزن کے اندر ہی ملتا ہے تو اس کی پلیسمنٹ آپ کو اوپن ملے گی تو سینٹر میں آپ کو جو ملتا ہے وہ ملتا ہے گلوسی گریل تو اس کے بعد نیچے آپ دیکھو گے تو نیچے آپ کو ٹرائنگل شیپ میں اس کی ملتی ہے گریل اور بیچ میں آپ کو ملتا ہے ٹاٹا کا لوگو تو ابھی سائیڈ پہ دیکھتے ہیں تو آپ کو بیس موڈل سے ہی اس کے جو سائیڈ اور ویم سے ہیں اس کے اوپر ہی آپ کو انڈیگیٹر مل جاتا ہے تو ابھی چلتے ہیں اس کا ٹائر دیکھتے ہیں تو ٹائر کے اوپر آپ کو ویل کور بھی مل جاتا ہے اور ٹائر کا سیکشن دیکھیں تو یہ ملتے ہیں آپ کو 185 oblique 70R15 کا تو ابھی آپ دیکھ سکتے ہو سائیڈ سے اس کی لک بہت بڑی ہے دیکھے گی آپ کو جس سینٹر پہ جو آپ کو کروم کی پٹی دیکھ رہے ہیں یہ آپ کو ایکسیسری کے اندر ملتی ہے جو اس کا آپ کو بی پیلر ملتا ہے وہ ملتا ہے بلیک آؤٹ اور ای پیلر آپ کو ملتا ہے اس کا باڈی کلر میں تو ابھی آپ دیکھ سکتے ہو اس کی لک بہت پیاری آریا سائیڈ سے اور پیچھے کا دور ہینڈل آپ کو اوپر ملتا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہو اس کا بھی پیٹرول ٹینک تو پیٹرول ٹینک کی بات کریں تو آپ کو اس کے اندر ملتا ہے سینٹیس لیٹر کا پیٹرول ٹینک اور سائیڈ سے آپ دیکھ سکتے ہو اس کی سکرٹنگ کافی ہے آپ کو بولٹ دیکھے گی تو اس سے اس کی جو لک ہے بہت ہی رگیٹ فیل والی اس کی لک آتی ہے اور بہت ہی بڑی ہے آپ کو اس کے اندر مل جاتی ہے گراؤنڈ کلیرنس گراؤنڈ کلیرنس کی بات کریں تو وہ آپ کو ملتا ہے 187 mm کی تو ابھی دیکھتے ہیں اس کا بیک سائیڈ تو بیک سائیڈ پہ آپ کو اوپر ملتا ہے ہائی مانٹ سٹوپ لیمپ اور یہاں پہ ملتا ہے وکل فور لوکل کا ٹیگ تو آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پہ آپ کو ایک دیکھے گا رائنو تو ابھی دیکھتے ہیں اس کی ٹیل لیمپ تو ٹیل لائٹس کی بات کریں تو اس کے اندر بھی آپ کو ہیلزن کے ساتھ ہی آپ کو ٹیل لیمپ ملتا ہے تو سائیڈ پہ یہ جو آپ کروم دیکھ رہے ہو یہ لگا ہوئے ایکسیسری کے اندر اور نیچے آپ کو ملتا ہے ریفلیکٹر اور ریئر پارکنگ سینسر کی بات کریں تو اس کے اندر آپ کو دو ریئر پارکنگ سینسر مل جاتے ہیں اور سینٹر میں ملتا ہے آپ کو بیک لائٹ اور پیچھے آپ کو کافی بڑا آپ کو ملتا ہے بمپر اور پیچھے آپ کو ملتا ہے پنچ کی بیجنگ تو ابھی اس کا دیکھتے ہیں انٹیریئر تو سب سے پہلے شروعات کرتے ہیں اس کی کی سے تو دونوں کی ہی آپ کو ملتی ہیں اس کے اندر سیمپل میں تو اس کے اندر آپ کو کوئی بھی ریموٹ کی نہیں ملتی کیونکہ یہ ہے اس کا بیس موڈل تو ابھی کرتے ہیں شروعات اس کے دور سے تو دور کی آپ لک دیکھ سکتے ہو آپ کو بلیک اور وائٹ کے ساتھ میں اس کا دور جو دکھے گا کلرز میں تو اس کا جو ہینڈل آپ کو ملے گا ملتے ہیں دو پاور وینڈو فرنٹ کے تو باقی اس میں آپ کو اور ویم سوگرہ سبھی آپ کو مینوال ملتا ہے تو ابھی شروعات کرتے ہیں اس کی ڈرائیور سیٹ سے تو اس کے اندر آپ کو کوئی بھی سیٹ ایڈجسمنٹ نہیں ملے گی پر کوالٹی وائز آپ دیکھو گے تو کوالٹی بہت ہی بڑی ہے ہیڈریسٹ آپ کو اس کے اندر مل جاتا ہے اور ابھی چلتے ہیں اندر تو دیکھاتے ہیں آپ کو انٹیریئر تو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا انٹیریئر تو سب سے پہلے شروعات کرتے ہیں اس کے سٹیرنگ ویل سے تو سٹیرنگ ویل آپ کو ملتا ہے نیچے سے فلیٹ بوٹم اور اس کے اندر آپ کو کوئی بھی میوزک سسٹم وغیرہ نہیں ملتا اور نہ ہی آپ کو اس کے اندر کوئی ملتے ہیں سپیکر تو اس کے سٹیرنگ کے اوپر آپ کو کوئی بھی کنٹرول وغیرہ نہیں ملتے کیونکہ یہ ہے اس کا بیس موڈل اور اب بیچ میں آپ دیکھ سکتے ہو ٹاٹا کا آپ کو لوگو مل جائے گا اور یہ ہے اس کا انسٹرومنٹ کلسٹر ایک سائیڈ آپ کو سپیڈو میٹر اور ایک سائیڈ آپ کو ٹیکو میٹر مل جاتا ہے اور نیچے سے آپ کو ملتا ہے یہ فلیٹ بوٹم تو ابھی شروعات کرتے ہیں اس کے ایسی سے تو یہ ہیں اس کے ایسی وینٹس جس کی لک آپ کو بہت بڑیہ دیکھنے کو ملے گی اور کوالیٹی وائز تو آپ کو مٹیریل وغیرہ بہت ہی بڑیہ مل جاتا ہے تو یہ ہیں اس کے ایسی وینٹس اور بیچ میں ہزارٹ کا بٹن اور یہ ملتی ہے آپ کو مینول ایسی پر یہ لک وائز آپ کو اوٹومیٹک کی طرح لگے گا تو پانچ گیر کا آپ کو اس کے اندر گیر لیور مل جاتا ہے اور سائیڈ پہ آپ کو کروم کی پٹی وغیرہ مل جاتی ہے اور یہاں پہ آپ کو سٹورج سپیسز کے لیے یہاں پہ مل جائے گی اور نیچے آپ دیکھو گے تو یہاں پہ آپ کو ٹال ووڈ کا پاور سوکٹ مل جائے گا اور پیچھے آپ کو کپ ہولڈر اور یہاں پہ آپ کو مل جائے گی ہینڈ بریک اور آپ لک دیکھ سکتے ہو بہت ہی بڑی ہے تو اوپر آپ کو سن وائزر ملتا ہے تو ڈرائیور سائیڈ آپ کو مل جاتا ہے ٹکٹ ہولڈر اور بیچ میں آپ کو مل جاتی ہے یہاں پہ لائٹ جو کی آپ کو ملتی ہے ہیلوزن کے اندر تو دوسری سن وائزر میں آپ کو یہاں پہ کچھ بھی نہیں ملتا تو اس کے اندر آپ کو سٹینڈرڈ دو ایئر بیکس مل جاتے ہیں تو اس کا جو آپ کو آئی آر بی ایم ملے گا وہ بھی آپ کو ملتا ہے سیمپل کے اندر کوئی بھی اوٹو ڈاؤن اوٹو آپ نہیں ہے یہ تو مینول بھی یہ اوٹو نہیں ہوتا تو یہاں پہ آپ کو مل جاتے ہیں گریم ہینڈلز تو جن کی کوالٹی بھی بہت بڑی ہے اور آپ دیکھ سکتے ہو اس کا جو ڈیش پورڈ ہے اس کی لک آپ دیکھ سکتے ہو بہت ہی بڑی ہے آپ کو کہیں سی بھی ایسا فیل نہیں کرے گا کہ یہ اس کا بیس موڈل ہے تو ابھی سٹاکس کی بات کریں تو ایک سائیڈ پہ آپ کو مل جاتی ہیں یہاں پہ لائٹس کا کنٹرول اور دوسری سٹاک میں آپ کو مل جاتا ہے وائپرز کا کنٹرول تو تو ابھی ہمارا فرنٹ کا انٹیریئر جو ہے ہم نے کمپلیٹ کر لیا ہے تو ابھی دیکھتے ہیں اس کا بیک سائیڈ تو بیک ڈور پہ آپ کو دیکھیں گے تو آپ کو ملتا ہے یہاں پہ مینول کنٹرول گلاس کا تو اوپر آپ کو ملتا ہے ہینڈل کروم کے اندر اور ویسے ہی آپ کو وائٹ اور بلیک کا کونٹراسٹ ملتا ہے نیچے آپ کو سپیکر گریل ملتی ہے یہاں پہ آپ کو سپیکر نہیں ملے گا کیونکہ اس کے اندر سپیکر نہیں آتے تو ابھی دیکھتے ہیں اندر تو سیٹ کے اوپر آپ کو جو کور ملے گا یہ ایکسیسری کے اندر لگا ہوا ہے تو اس کے جو آپ کو ہیڈریسٹ ملیں گے وہ ملیں گے فکسٹ تو آپ دیکھ سکتے ہو لوک وائز بہت ہی بڑی آپ کو سیٹ دیکھیں گی اور چوڑائی بھی ان کی اچھی خاصی ہے تو بیٹھنے میں کوئی دکھت نہیں آئے گی تو میری ہائٹ ہے پانچ پور دس انچ تو اگلی سکیٹ میری اکوڈنگ ہی سیٹ ہے تو آپ دیکھ سکتے ہو اس کے بعد یہاں پہ جو سپیس ملتی ہے وہ اتنی ہے تو سپیس وائز آپ کو کوئی بھی دکھت نہیں آئے گی سپیس آپ کو اس کے اندر بڑیہ مل جائے گی تو نیچے آپ کو ملتا ہے یہاں پہ ہمپ تو یہ بھی زیادہ چوڑا نہیں ہے تو تھرڈ پرسن بھی آرام سے اس کے اندر بیٹھ سکتا ہے تو اوپر آپ کو گریب ہینڈلز مل جائیں گے تو ابھی اس کی ڈیش بورڈ کی لکھ آپ کو پیچھے سے دکھاتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہو اس کے ڈیش بورڈ کی لکھ بہت ہی بڑیہ دکھتی ہے تو ابھی دیکھتے ہیں اس کا بوٹ تو بوٹ کی اگر سپیس کی بات کریں تو اس کے اندر آپ کو مل جاتا ہے 366 لیٹر کا بوٹ سپیس جو کی بہت بڑیہ بوٹ سپیس آپ کو اس کے اندر مل جائے گا اوپر آپ کو مل جاتی ہے پارسل ٹرے تو سب سے بڑی بات آپ دیکھ سکتے ہو بیس موڈل ہوتے ہوئے بھی اس کے اندر آپ کو پارسل ٹرے مل رہی ہے تو یہ ٹاٹا ہی کر سکتا ہے ایسے کام تو اوپر آپ کو سارا cover ہی مل تا اس کے اندر پلاسٹک کی بہت بڑی ہے تو اب دیکھتے اس کا انجن تو انجن کی بات کریں تو اس کے اندر آپ کو مل جاتا ہے 1.2 ریوٹ ٹرون انجن تو جس کی پاور ہے 1199 سی سی تو اس کے اندر آپ کو کوئی بھی انجن گارڈ نہیں مل تا تو آپ دیکھ سکتے ہو تو اس کے اندر آپ کو مل جاتی ہے 84 bhp کی power اور 113 nm کی torque تو اوپر آپ کو یہاں پہ انسولیشن مل جاتی ہے جس سے اندر تو یہاں پہ اس کا ایک شورم پرائز پڑتا ہے 5 92 000 اور اون روڈ پرائز کی بات کریں تو یہاں پہ آپ پہ پرائز پڑتا ہے 6 لاک 80 000 روپے تو آپ کو look اس کی ملتی ہے اور بیس موڈل میں جو جو فیچر ملتے ہیں اس کے حساب سے اس کا پرائز دیکھا جائے تو آپ کو کافی صحیح اس کا پرائز جو ملتا ہے اور سب سے بڑی بات ہے کہ یہ آپ کو ملتی ہے 5 چینل پہ پہلی بار آئے ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دینا تاکہ ہر ویڈیو آپ تک پہنچ سکتے آپ کو ویڈیو کیسے لگے آپ کمنٹ کے اندر جور بتانا گاڑی کے بارے میں آپ کو کوئی بھی انکواری چاہیے ہو تو ٹاٹا موٹر ڈیرہ وسی کا نمبر میں نے ڈسکرپشن میں دے دیا ہے تو آپ کول کر کے کسی بھی ٹائم بات کر سکتے ہو تو ملتے آپ کو نیکس ویڈیو میں